اسلام علیکم میرا نام ہے عامد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنو پاک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ پکچر کا بیک گراؤنڈ ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے بہت سارے ٹول ہیں ایڈ آب جن میں ایک نامی گرامی ہے اس کے علاوہ بھی آن لائن ایسے ٹول میسر ہیں جن کے ذریعے آپ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں کسی بھی تصویر سے لیکن چونکہ آج میں یوز کرنے جا رہا ہوں پینٹ تھری ڈی پینٹ تھری ڈی وینڈوز ٹین میں بیلڈ ان موجود ہوتا ہے تو جن کے پاس وینڈوز ٹین ہے ان کے لیے ویل انڈ گوڈ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں بہت آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا بیک گراؤنڈ ریموو ہم کس لیے کرتے ہیں بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی ایک وجہ میں بیان کر سکتا ہوں ابھی کہ ہم اپنے جب ویڈیو کا تھم نل بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی تصویر جیسے کہ یہ تصویر ہے میں اس کو یوز کرنا جاتا ہوں اپنے تھم نل پہ تو میں اس کا لازمی بات ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کروں گا کیونکہ ریموو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اپنے تھم نل کیونکہ ایسی پوری تصویر اگر میں تھم نل میں لگاؤں گا تو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی لیکن یہی تصویر اگر میں اس کو تھم نل میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو بیک گراؤنڈ اٹھا کے اور ساتھ میں تھم نل میں ایکسٹرا کچھ چیز ایڈ کر کے ٹیکسٹ وغیرہ کوئی اچھی سی اور بیک گراؤنڈ میں کوئی اچھی سی پکچر لگا کہ اس کے اوپر یہ تصویر اگر لگا دوں گا تو یہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گی یعنی کہ تھم نل اٹریکٹیو ہو جائے گا آج ہم سکیں گے کہ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنا پینٹ 3D اوپن کر لیتا ہوں پینٹ 3D اوپن کرنے کے لیے میں اپنی سرچ بار میں پینٹ 3D لکھتا ہوں کچھ ایسے کر کے لکھا تو یہ میرے سامنے آ گیا میں نے اس پہ کلک کیا اور یہ یہاں پہ آ کے میں نے نیو پہ کلک کرنا ہے نیو پہ کلک کرنے کے بعد اب مجھے ڈریک اینڈ ڈراب کرنا ہے جس تصویر کا میں بیک گراؤنڈی موک کرنا چاہا رہا ہوں تو سمپلی میں کیا کروں گا تصویر کو اٹھا کے یہاں پہ لائکے ڈراب کر دوں گا جیسے کہ میں نے یہ تصویر اٹھائی اور یہاں پہ آ کے ایسے ہی ڈراب کر دی تو یہ تصویر میرے سامنے آ گئی ہے ایسے کچھ اس شکل میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گردے چکور دائرہ سے چل رہا ہے لائن سے چل رہی ہے یہ آرے ڈی سیلیکٹڈ ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی پیچھے سے بیک گرانڈ آ ہوں تو میں یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ دیکھوں تو یہاں پہ مختلف آفشن ہے جیسے میک سٹیکر میک 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 سیلیکٹ میک سیلیکٹ میک تھری ڈی تو میں جس سیمپل میجک سیلیکٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میجک سیلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ارد گیا جو ہے گریئر یہ آ گیا ہے یعنی کہ یہ چیز سیلیکٹ ہو چکی ہے اب مجھے اس میں سے مزید سیلیکٹ کرنا ہے کہ میں کس چیز کو چاہتا ہوں کہ وہ رہے اور کون سی چیز میں ریموو کر دوں اس کی بیک سے تو اس کے لئے میں سیمپل یہ جو ایروز ہیں ایسے کر کے چاروں طرف سے ان کو ایسے کھینچ کے چھوٹا سا کر دیتا ہوں ایسے کر کے چاروں طرف سے اور سیز آپ اپنی پکچر کی حساب سے دیکھ دیں میرے خیال میسے سے یہ اتنا مناسب ہے جتنی یہ تصویر ہے اس کے حساب سے یعنی کہ جتنی میری تصویر آ رہی ہے اس میں جہاں پہ میں کھڑا ہوں اتنا میں نے سیلیکٹ کرنا ہے تھا اتنا ہی مجھے چاہیے تو میں نے اتنا سیلیکٹ کیا اور جسٹ نیچٹ پہ کلک کرنا ہے مگر اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی سیلیکٹ ہو چکی ہیں جیسے کہ یہ سائیڈ وال ہے روڈ وال ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ایسے یہ دیکھیں روڈ وال جو ہے یہ بھی سیلیکٹ ہو چکی ہے اور میرا کان بھی جو ہے نا تھوڑا بہت ہی زیادہ لمبا ہو گئے ایسا کان ہے نہیں ایسے میرا اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جس سمپلی ریموو پہ کلک کریں گے ریموو پہ کلک کر کے میں نے یہاں پہ جو چیز ایکسٹرا ہے اس پہ ایک لائن لگا دینی ہے ایسے کر کے رائٹ کلک کر کے اب دیکھیں کہ میں نے لائن لگائی اور وہ جگہ ریموو ہو چکی ہے اور جسٹ میرا بازوی یہاں پہ رہ گیا اور اس طرح میرے کان پر کا کچھ حصہ جو ہے زیادہ سل سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لئے میں ایک تصویر یہاں لکی لگا دیتا ہوں تو جسٹ میرا کان یہاں پہ رہ گیا وہ جو ایکسٹرا پارٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو اسی طرح اگر آپ کے مثال کے طور پہ یہاں اگر بال رہ جاتے ہیں یا آپ کا بازو جو ہے یہ مس ہے تو آپ نے ایڈ پہ کلک کر کے ایڈ پہ کلک کر کے اس جگہ پہ لائن لگانی ہے جو جگہ مسنگ ہے تو وہ چیز ایڈ ہو جائے گی سمپلی یہی میتھڑ ہے اس کا اب یہ دیکھیں نیچے اب آر آر آئے اور اوٹو فل بیک گراؤنڈ اب اگر میں اس تصویر کو ایسے ہی ریموف کروں گا ایسے ٹک مارک نہیں ہو اگر اگر میں اس کو ایسی ہی ریموف کروں گا تو یہ پیچھے ایک نشان رہ جائے گا ایسا لگیا کہ یہاں سے کوئی چیز ہٹی ہے ہٹائی گئی ہے لیکن اگر میں اس کو آٹو فل بیک گراؤنڈ پہ کروں گا تو یہ بلکل ایسی ہی ہو جائے گا کہ یہاں نارمل رہے گا یعنی کہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کے سامنے سے کوئی چیز ہٹ آئی گئی ہے جیسے میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں نے done پر کلک کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ remove بھی ہو جائے گا اور پیچھے بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی چیز remove کی گئی ہے اب میں اس کو remove کرتا ہوں تو دیکھیں برف بھی ہے روڈ بھی ویسے ہی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ایک جیسے ہی ہے تصویر میں کوئی فرق نہیں آیا ہے خیر ہمارا جو کام تھا وہ کیا ہے ہم نے اس object کو remove کرنا ہے اس کے پیچھے سے background ہٹانا ہے یہ ہم select کر چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے simple اس پہ right click کرنا ہے اور copy کر لینا ہے یا control c کر لینا ہے تو میں نے اس پہ right click کر کے copy کر لیا copy کرنے کے بعد میں یہ menu میں جاؤں گا اور new پہ click کروں گا new پہ click کروں گا تو یہ option آئے گا do you want to save your work کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کو save کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہم نے save نہیں کرنا ہے میں کہتا ہوں don't save don't save پہ click کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہم نے ایک new page open ہو گیا اب ہم نے simply جو copy کیا تھا اس کو control v کر دینا ہے یا right click کر کے paste کر دینا ہے تو میں control v کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تصویر وہاں سے یہاں پہ آ گئی ہے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لوں یہ دیکھیں یعنی کہ back سے میرے جو ہے بالکل ہٹ چکا ہے background جو تھا آپ دیکھی رہے ہیں اب ہم نے اس کو save کرنا ہے اس کو save کریں گے کیسے کرنے کی دوبارہ menu پہ جائیں گے اور save پہ click کر دیں گے sorry save as پہ click کریں گے save as پہ click کریں گے تو ہم نے image پہ click کرنا ہے image پہ click کریں گے تو کچھ اس طرح کا interface آ گیا اور یہاں پہ آپ کے مختلف option ہے right side پہ png میں آپ save کرنا چاہتے ہیں jpeg میں bmp میں جو جس file میں آپ چاہتے ہیں تو میں یہاں اس کو simply png میں کر لیتا ہوں کیونکہ thumbnail میں عموم پی ان جی پکچر فائل استعمال ہوتی ہے تو میں یہاں پی ان جی پہ click کر دا ہوں اور ساتھ میں یہ اس کی width بھی ہے height بھی ہے اور pixels وغیرہ سارے اس کی خیر چھوڑیں اس کی ضرورت نہیں ہے خیر ہم نے جس چیز کو یہاں پہ focus کرنا ہے وہ ہے transparency اگر میں یہاں اس پہ click کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ پیچھے کچھ اس طرح کا interface آ گیا یعنی کہ اب یہ transparent ہو گیا اب آپ اس کو کہیں بھی جلدے جا کے use کریں گے تو آپ کو پیچھے total یہ اس تصویر کا حصہ ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر یہ اس تصویر کو آپ کسی پھولوں والی جگہ پہ جا کے لگاتے ہیں تو صرف یہ objective وہاں پہ جا کے لگے گا اور جب یہ وہاں پہ لگے گا تو یہ پھولوں کے ساتھ تصویر بنیوئی معلوم ہوگی ایسا کرنے کے بعد transparency آپ نے tick mark لازمی کرنا ہے ایسے کہا کہ tick mark کریں گے کچھ اس طرح کا interface آئے گا اور آپ نے save پہ click کر دینا ہے میں نے save پہ click کیا وہ کہہ رہے ہیں کہاں پہ save کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو desktop پہ save کر دو desktop پہ save کر دو آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں فیلال اس کو ایسی رہنا دیتا ہوں اور save پہ click کر دیتا ہوں save پہ click کیا اور یہاں پہ میرے پاس تصویر ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یعنی کہ اب آپ وہ transparency کی ویئے سے صرف وہ objective یا میری جو تصویر ہے یا میری شکل ہے وہ ہی یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور آپ اسی تصویر کو آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت helpful ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں اگر آپ کو کچھ بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے comments میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ